لوگوں کو کھانے کھلائیے افطاری کروائیے رمضان پیکش تیار کیجئے وہ لوگ جن کے پاس سحریف کاری کا سامان نہیں رمضان سے پہلے ان کے گھروں تک پہنچائیے وہ عورتیں جن کے خامد فوت ہو شکے ایسی عورتیں دیوگان کی مدد کیجئے حدیث میں آتا ہے السعی علی الارملت والمسکین کل مجاہدی فی سبیل اللہ وَكَلْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرْ وَكَالْصَائِمِ الَّذِي لَا يُفْتِرْ جو کسی مسکین کے بارے میں کسی بیوہ عورت کے بارے میں کوشش کرتا ہے عجر اس کو اتنا ملتا ہے وہ بیدان جہاد میں کھڑا کافروں سے جہاد کر رہا ہے اس کو عجر اتنا ملتا ہے اس نے پوری زندگی روزے رکھے اور کبھی ناغا نہیں کیا اس کو اتنا عجر ملتا ہے اس نے پوری زندگی تحجد پڑی کبھی ناغا نہیں کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روائے میں کوڑ کر رہا ہوں اللہ کی حسول کا فرمان آپ نے سنا اور دوسرا فرمان سنئے اَنَ وَكَفِلُ الْيَتِيمِ كَهَا تَعِمِ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے قیامت کو میرے ساتھ اس طرح جنت میں کھڑا ہوگا اس طرح یہ دو انگلیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نَنَّحَ عَنْ غَرِيمِ اَوْعَفَ عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَوْشِ يَوْمَ الْقِيَانَةِ تو لوگوں کے قرض اتارو اگر کسی کا قرض ہے معاف کرو نتیجہ کیا نکنے گا رب تعالیٰ تمہیں عرض کا سایہ دے گا رب تعالیٰ جب پاؤں اکڑ رہے ہوں گے تو رب تعالیٰ تمہارے پاؤں کو جنت میں ٹکا دیں گے آج وقت ہے یہ مال یہاں ہی رہ جانا ہے مال کی دو مصیبتیں انسان کروڑوں کا مالک ہے ایک روپیہ بھی ساتھ لے کے نہیں جاتا اربعہ روپیہ چھوڑ کے جائیں حساب اس سے ہی ہوگا کہاں سے آیا کہاں خرچ کیا اللہ کی رسول نے اس لیے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے نزدیک وارثوں کا مال بڑا پیارا ہے اپنا مال پیارا نہیں کہاں اللہ کے سل ایسا کیسا ہو گیا فرمایا مالو کم قدمت تیرا مال تو وہ جو تُنہے رب کے پاس بھیجوا دیا ومالو وارثی کم اخرت اور تیرے وارثوں کا مال تو وہ ہے جو تم چھوڑ کے چلے گئے کتنے نیک گھرانے جن کے گھروں میں پانی کی گنجائش نہیں ان کی باپرد بیٹیاں دوسرے گھروں سے پانی بھرنے جاتی ہیں کتنی ایسی مائیں بیٹھی ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ان کی بیٹھیوں کے فرض ادا ہونے والے ہیں ان کی شادیوں کا سوچئے اور کتنے نوجوان جن کی ارمان ہیں بچے ہیں عورتیں ہیں جو عید کے موقع پہ نیال لباس نہیں پاؤن سکتے یہ نیمت اللہ نے کس یہ دی اہد کیجئے ہمارے علاقے کا کوئی شخص جو ہے نیا سوٹ کے بغیر نہیں آئے گا رمضان میں تقسیم کیجئے حدیعت العید عید کا توفہ دیجئے حدیعت رمضان رمضان کے تحائے بنائیے یہ پیکجز بنائیے کس لیے رب کو رازی کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق انفق علی میرے بندے تیرا میرا مقابلہ ہے تم میرے راستے میں خرچ کرو میں تجھ میں خرچ کروں گا کون جیتے گا مسرے بنواؤ اور دین کے کام کے لیے خرچ کرو من علم علم و نشرا اللہ کی حصول نے فرمایا انسان مٹی میں مٹی ہو جائے گا لیکن نیکیاں قیامت تک اسے پہنچے گی کس کی نیکی جس نے علم سکھایا وہ عالم نہیں ہے نشرِ اشاعت کری علماء کے ساتھ کھڑا ہو گیا مسجد بنائی کونہ کھدوایا نہر بنوائی خجور کا برخ لگایا قرآن کا نسخہ گرہ نے چھوڑ گیا اس نے سرائے بنائی کسی کی رہائش بنا دی اور صدقہ کیا صحیح کی حالت میں اور موت سے پہلے رب تعالی ہم سب کو ان کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم